نحمدہو و نسلی و نسلیم عالی رسولی حیل کریم اما باعد فعوذ باللہ من الشیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معاذر سامائن اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں اپنے رب کائنات سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے جتنے بھی سننے والے ہیں رب کائنات سب کو صحت منتان درسولم بھی زندگی عطا فرمائے ہم سب کی ہر مشکل و پریشانی و تنگ دستیوں میں میرا رب کائنات ہماری مدد عطا فرمائے ہمیں ذہنی روحانی جسمانی عذیت و تکلیف و بیماریوں سے نجات عطا فرمائے ہمیں ذہنی اور روحانی سکون عطا فرمائے ہمیں بیمارے دنیا سے بچا کر بیمارے مدینہ بنائے اور جو ہم سب کے حقوں میں بہتر ہے میرا رب کائنات ہمارے لئے وہ عطا فرمائے اور جو ہمارے حقوں میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہم سب کے دلوں سے نکال دے اور ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا دے آمین سمع آمین مشاء اللہ سے آج رمضان المبارک کی چھبیس طریق ہے چھبیسوہ روزہ ہے اور لیلہ تلقدر کی آج رات ہے آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں یہ لیلہ تلقدر کا پاورفل اور مجرب وظیفہ ہے ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو آپ پڑھتے ہی اپنی مرضی کی تقدیر رب کائنات سے لکھوا سکتے ہیں یہ جو آج کی رات ہے یہ ہزار راتوں سے بہتر رات ہے اور ہزار سجدوں سے بہتر سجدے ہوتے ہیں جو اس رات سجدے کیے جاتے ہیں جو اس رات عبادت کی جاتی ہے اس رات کو رب کائنات کے فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں اور دنیا والوں سے آوازیں دے دے کر پوچھتے ہیں ہے کوئی رزق لینے والا اپنی مرضی کا رزق لینے ہے ہے کوئی صحت لینے والا اس کو صحت عطا فرما دے رب کائنات کے حکم سے ہے کوئی بہت زیادہ مشکل پریشان میں اس کی پریشانیاں اس کی مشکلیں دور ہو جائیں بطلب کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آتے ہیں اور انسان کی ہر مشکل و پریشانی کو دور کرنے کے لیے انسانوں کو پکارتے ہیں ہمارے پاس ایسی طاقت نہیں جو ان کی آواز سن سکے اسی لیے ہمیں رب کائنات کی ذات پاک پر یقین کامل رکھنا چاہئے کہ یہ ایسی رات ہے جو ہزار راتوں سے بہتر رات ہے تو اس رات کو آپ نے خوب عبادت کرنی اس رات کو ازائیہ مت کیجئے گا کہ پتہ نہیں اگلے سال ہمیں یہ رات نصیب ہوتی ہے یا نہیں کیونکہ پچھلے سال اس رات میں بہت لوگ شامل تھے اور آج اس رات میں وہ شامل نہیں تو پتہ نہیں اگلے سال کون ہوگا کون نہیں ہوگا اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع نصیب کیا ہے تو ہمیں اس کی خوب فائدہ اٹھانا چاہئے اور خوب برکتیں اور رحمتیں لوٹنی چاہئے اس لیے خوب عبادت کیجئے گا اور جو آج میں آپ کو وظیفہ بتانے لگے اس کو ضرور کیجئے گا یہ بہت خاص اور پاورفل وظیفہ ہے آپ اس وظیفے کو اپنی منپسند جوب کے لیے نوکری کے لیے پڑھنا چاہے تو بھی پڑھ سکتے آپ اپنے رشتے کے لیے پڑھنا چاہے جن کی شادیاں نہیں ہو رہی وہ اس وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہو پڑھ سکتے جن کی اولاد نہیں ہے اس کے لیے پڑھ سکتے آپ کا گھر نہیں آپ اپنا گھر خریدنے کے لیے پڑھ سکتے آپ کے پاس نوکری نہیں اس کے لیے پڑھ سکتے آپ کے گھر میں بہت گریبی مفلسی پریشانی لڑائی جگڑے رہتے ہیں اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کے اولاد نہ فرمانے اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں کوئی بہت زیادہ بیمار ہے اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں مطلب زندگی کے جتنے بھی مسئلے جتنے بھی مشکلے پریشانی ان سب کے لئے اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں سب سے پہلے رب کائنات پر یقین کامل رکھ کے پڑھنا ہے کہتے ہیں یقین کامل ہوتا ہے پیر کامل نہیں ہوتا اور اچھی نیت رکھ کے کیجئے گا کہ رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو عملوں کا داروں مدار ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے اگر ہماری نیت اچھی ہے تو ہمارا عمل بھی اچھا ہوتا ہے اور اگر ہماری نیت ہی اچھی نہیں تو ہمارا عمل بھی اچھا نہیں ہوتا اس کا ہمیں پھل اس کا عجر اچھا نہیں ملتا اسی لئے آپ نے صرف محنت کرنی اور باقی سب کام اس ذات پاک پر چھوڑ دیجئے کہ اس کے دست قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں اس کے کن کہنے کی دیر ہے اور فائیہ کون ہو جاتا ہے تو اس پر یقین کامل رکھ کے پختہ یقین رکھ کے اچھی نیت رکھ کے اور پانچ وقت کی نماز کی پبندی تو لازمہ رکھیے گا پھر آپ وظیفے کو جس آج کے دن کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں گھر میں آفیس میں مدریسے میں مسجد میں دکان میں یونیورسٹی میں کالیج میں کہیں پہ بھی بیٹھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں اس وظیفے کو وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے کمرس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے ہیں اس جگہ کا نام ضرور لکھنا ہے تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لئے دعا کر سکا اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے گا تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور ویڈیو کو اس لئے شیئر کیجئے گا تاکہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے تو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بن جائے اور جو نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور آپ نے اگر مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استحارہ کروانا چاہتے ہوں یا کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہوں یا کسی کام کے لئے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہوں یا کہ قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہوں یا محفلے پاک کے لئے بلوانا چاہتے ہوں تو ویڈیو پر چل رہا ہم لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہوں تو وہ ویڈیو پر وائس میسج کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں آپ نے اس ویڈیو کو پوری کو سن کے سمجھ کے دیان کے ساتھ پھر وظیفے کو کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ ویڈیو کو سکپ کر کر کے چھوٹ چھوٹ کے سنیں اور کوئی بات رہ جائے اور پھر آپ وظیفہ کریں اور پھر آپ سے وظیفہ ٹھیک نہ ہو کہ کسی وظیفے میں نہ تو کوئی لفظ کو کم کرنا ہے نہ ہی بڑھا کر زیادہ کر کے پڑھنا ہے کہ اگر ہم زیادہ کر دیتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں تو تو بھی ہمارا وظیفہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا اس لئے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں گی اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ علیہ عزیز رب کائنات اپنے حکم سے ہماری تمام زندگی کی مشکل پریشانیوں کو دور عطا فرمائے گا انشاءاللہ علیہ عزیز کیونکہ یہ پیارا بہت ہی پیارا مہینہ تھا یہ ہم سے جدہ ہونے والا ہے چند دن رہ گئے ہیں اس میں خوب اگر آپ نے پورا مہینہ اضایہ کر دیا تو اس چند دنوں کو آپ مت اضایہ کیجئے گے اس میں رب کائنات کی خوب رحمت برکتیں اور اس کی رضا لوٹ لیجئے گا آپ نے کرنا اس طرح ہے کہ آج کے دن آپ کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر وظیفہ کر سکتے ہیں اور جب آپ وظیفہ کرنے لگے تو بلکل خموشی توجہ اور سکون کے ساتھ وظیفے کو کرنا وظیفے کا درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے نہ ہی اٹھنا ہے نہ ہی فون استعمال کرنا ہے جب آپ نے وظیفہ مکمل کر لینا ہے پھر ہی آپ نے کسی سے بات کرنی اٹھنا یا فون استعمال کرنا ہے بلکل خموشی توجہ اور سکون کے ساتھ وظیفے کو کرنا ہے آپ نے باوضو ہو کر بیٹھ جانا کسی بھی جگہ پر بیٹھ رہے ہیں تو آپ نے باوضو ہونے کے بعد اپنے جس مقصد جس حاجت کے لیے اس وظیفے کو کرنے لگے اس کی نیت کر لینے اور سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا کوئی سب ہی درود پاک پڑھ سکتے ہیں مگر جو درود پاک نماز میں پڑھا جاتا ہے درود ابراہیم وہ پڑھ لیں زیادہ بہتر ہے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے وظیفے کو شروع کر لیں سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کائنات کے اسم مبارک ہے یا فتاہو یا فتاہو یا فتاہو اس کو آپ نے گیارہ مرتبہ ٹائم پڑھنا ہے جب یا فتاہو کا وظیفہ پڑھیں تو اس کا مطلب کہ رب کائنات کی مانگ رہے ہیں اس کے بعد آپ نے رب کائنات کے اسم کا ہی دوسرے نمبر پر بھی وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو اس کو بھی آپ نے گیارہ مرتبہ ٹائم پڑھنا ہے پھر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو اس کو آپ نے سات مرتبہ سیون ٹائم پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ جو اسم دو ملا کر پڑے یہ بہت ہی پیارے پیارے نام ہے اللہ اور اس کے پیارے محبوب کا نام ہے ان دونوں کو ملا کر پڑیں گے تو ایک شمار ہوگا یا اللہو یا محمد یا اللہو یا محمد یا اللہو یا محمد اس کو آپ نے گیارہ مرتبہ 11 ٹائم پڑنا ہے اس کے بعد یا اللہو یا محمد کا وظیفہ یا آپ نے گیارہ دفعہ 11 ٹائم پڑ لیا تو اس کے ساتھ ہی آپ نے اللہو سمد اس کو آپ نے گیارہ مرتبہ 11 ٹائم پڑنا ہے سب سے پہلے ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑا اس کے ساتھ ہی پہلے نمبر والا وظیفہ یا فتاحو اس کو آپ نے گیارہ مرتبہ 11 ٹائم پڑا اس کے ساتھ ہی یا عزیزو اس کو آپ نے گیارہ مرتبہ 11 ٹائم پڑا پھر اس کے ساتھ ہی یا رحمانو تیسرے نمبر پر اس کو سیون مرتبہ ساٹھ ٹائم پڑا اور پھر آپ نے چوتھے نمبر پر یا اللہو یا محمد اس کو آپ نے گیارہ مرتبہ 11 ٹائم پڑنا ہے اس کے ساتھ ہی پانچوے نمبر پر اللہو سمد اس کو آپ نے گیارہ مرتبہ 11 ٹائم پڑنا ہے جب آپ نے اللہ حصہ مد کا وظیفہ 11 ٹائم پڑھ دیا یارہ مرتبہ تو پھر آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہیں اکدس میں بلند کر کے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بکشش کی خوب دعا کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے جس مقصد جس حاجت کے لئے وظیفہ کو کیا اس کی دعا کیجئے گا اور دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا میرے لئے بھی دعا کیجئے گا جزاک اللہ ہو خیرہ جس مقصد جس حاجت کے لئے آپ نے اس وظیفہ کو کیا رب کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقے اپنے اس پیارے پیارے مخ مبارک کے صدقے اس آخری عشرے کے صدقے اور اس لیلت القدر کی رات کے صدقے آپ کی تمام اور نیک جائز حاجات کو رب کائنات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے آمین سمع آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ